نمستے آپ سبی کا سواگت ہے آج کے اسکارکرم میں اور آج ہم بات کریں گے چناو کے بعد کی چرچہ چناو ہو گئے چناو کے بعد مکھے منتری نرواجت ہو گئے اس کے بعد کیا ہونے والا ہے اور آگے دو جار چو بیس بھی تو ہے ہمارے ساتھ ہے اس سبے غنکار چودری جی غنکار چودری جی سے بات کریں گے جی تیش جیٹھا رندانی جی جی تیش جیٹھا رندانی جی تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے آپ کا سواگت ہے غنکار جی بہت دھنیواد سنجا جی یاد کرنے کے لیے اور آپ کے سبھی درشکوں کو بھی میرا نماز کر تو یہ جو تین مکھے منتری چنے گئے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی دوارا ان کی ترے ترے کی چرچہ ہو رہی ہے میڈیا میں سوشل میڈیا میں بھی مینسٹریم میڈیا میں بھی اور کانگریس سمرتھک میڈیا جو ہے وہ تو بہت ہی اس سمیں ان کے تو آنسو نہیں رک رہے ہیں شیوراج سنگھ چوہان اور وسندرہ راجے کے لیے رمن سنگھ کو تو چونکہ پد مل گیا ہے اس لیے ان کے لیے تو کوئی بھی شیش آنسو نہیں ہے لیکن شیوراج سنگھ اور وسندرہ راجے کے لیے ان کے آنسو بہتے ہوئے رک نہیں رہے ہیں اور اس کی بات کو لے کے بتانے کیا کیا کہا جا رہا ہے اور ساتھ میں ایک دوسرا ورگ ہے اسی میں سے مینسٹریم میڈیا میں وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ تو سوشل انجنرنگ کر رہے ہیں یہ لوگ تو اپنے آپ کو جاتی پاتھ اسے اوپر کہتے تھے لیکن دیکھئے یہ تو سوشل انجنرنگ کر رہے ہیں اور تیسرا ورگ وہ بھی ہے جو مجھے لگتا ہے عدی سنگھ ہے جو اتینت پرسند ہے اور وہ بھارتی جنتہ پارٹی کا ووٹر اور سمبھاوتہ بھارتی جنتہ پارٹی کا کار کرتا ہے آپ کی کیا ٹپڑی ہے ایک ایک کر کے تینوں پرشنوں پہ آتے ہیں سنجد جی پہلا پرشن تو یہ کہ یہ جو پاکھنڈ کر رہے ہیں کہ وسندرہ راجے کی ویدائی ہو گئی یا شیورات چوہان کی ویدائی ہو گئی ویدائی تو کانگریس کی ہوئی ہے دونوں تینوں جگہ دوہزار اٹھارہ میں تو مہدی پردیس میں بھی کانگریس سے ہی جیتی تھی وہاں سے ایک سوہ سال کے بھیتر ہی ویدائی ہو گئی تھی اور وہ کانگریس کے اپنے کارنوں سے ویدائی ہوئی تھی کیونکہ جوتی راجتی سندھیا نے سممان نہ ملنے کی وجہ سے ان کو بھی اور ان کے سمرتھکوں کو بھی تو کانگریس چھوڑ دی تھی اور بھارتی جنتہ پارٹی جوائن کر لی تھی لیکن اب ہی تو راجستان سے آشو گہلوت کی ویدائی ہوئی ہے تو اس کے لیے رودن ہے اور چھتیس گڑ سے بھوپیش بھگھیل کے لیے رودن ہو رہا ہے کیونکہ دونوں ہی یہ نہ کیول کانگریس کے لیے کماؤ پوتھ تھے بلکہ جو سو کولڈ ایکو سسٹم ہے اور جو لٹین میڈیا کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی تو وہ ایک طریقے سے ایسے ہی تھے ان کے جو پورٹل وورٹل چلتے ہیں یا دوسرے ان کے جو کام دھندے چل رہے ہیں تو وہ بھی ان سرکاروں سے وط پوشت کسی نہ کسی روپ میں ہوا کرتے تھے جو یہ وسندرہ راجے کے ویدہ ہونے سے یا ان کی جگہ بھجن لال شرما کو چننے سے یا شیورا چوہان کی جگہ موہن یادو کو چننے سے پریشان ہیں اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب بھارتی یہ جنتہ پارٹی کا نترت تو تو یہ جات پات پر بھروسہ ہی نہیں کرتا تھا اور یہ سوشل انجینئرنگ اب کیوں شروع ہو گئی ہیں تو ان کی یاد داست بڑی کمجور ہے اسمرتی دوش کے شکار ہیں یہ سب لوگ ابھی راحل گاندی کیا کر رہے تھے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کے کہہ رہے تھے کہ دیکھئے انڈین گورنمنٹ کو چلانے والے نبے میں سے کے وال تین آئی ایس جو ہیں وہ پچھڑے ورگ سے آتے ہیں او بی سی ورگ سے آتے ہیں دوش دے رہے تھے موڈی سرکار کو کٹگرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے تھے موڈی سرکار کو اور کر گئے پی وی نرسی مراو کو کیونکہ یہ سب جو تین او بی سی کے سیکرٹری ہیں یہ تو اکیانوے بیچ کے ہیں جب پی وی نرسی مراو اس دیش کے پردان منٹری ہوا کرتے تھے تو سوال تو ان سے ہی پوچھا جانا چاہیے کہ کانگریس کی سرکار تھی ویسے بھی ان کو شاید یہ پتہ نہیں ہے کہ آئی ایس آئی پی ایس ابھی بھی کم سے کم وہ جو ایک آرکشن کا جھن جھنا ہوتا ہے اس کا لاب کم سے کم چین کے سمیں یا پرکشا کے سمیں تو ان کو نہیں ہی ملتا ہے باقی یہ الگ بات ہے کہ جب وہ سیوا میں آ جاتے ہیں الگ الگ ایس ڈی ایم سے یا سی ڈی او سے شروعات کر کے پھر جب ڈسٹک میں آتے ہیں اس کے بعد ان کا پرفورمنس بھی اور کئی بار ان کی جاتیاں بھی ایک پیوانہ ہوتی ہیں ان کو ملائیدار پد دینے کا یا دوسرے کرن بھی ہوتے ہیں ایک پرکشا میں چین کے سماعے آرکشن تو ہے آئی ایس اور آئی پی ایس میں بھی ہے تو بھی ان پر تو سوال کھڑے ہوتے ہیں کہ لیکن جو او بی سی آرکشن ہے وہ نائنٹی فائی بیچ سے آرم ہو ہے جی جی تو ان سوال تو کھڑے ہوں گے ان کے اوپر بہرحاد اس پوائنٹ پر میں زیادہ نہیں جانا چاہتا لیکن جس طریقے سے یہ چین ہوئے ہیں اس نے تو ان کے جو مدد تھے اس کو اس کو تو کم سے کم شن نے کر دیا وہ تو اب یہ اٹھانے کے لائک بھی نہیں بچے ہیں کل ہی کی بات ہے کل کی بات ہے پرسوں کی بات ہے پارلیمنٹ میں سمادہ تاؤں نے راحل گاندی کو گیر لیا تھا دو تین پرشن پوچھے گئے ایک تو آمیت شاہ نے جو جواہر لال نہرو پر اٹیک کیا تھا کہ انہوں نے دو بھول کی ہیں ایک یونائٹیڈ نیشن میں کشمیر مددے کو لے گئے تھے اور دوسرے ایسے سمیش سیج فائر کر دیا تھا جب میرپور مجفر آباد اور کچھ دوسرے علاقوں کو کب جانے کے قریب پہنچ گئی تھی بھارتی یہ سینہ تب انہوں نے جو ہے سیج فائر کر دیا تھا تو ایک تو یہ سوال پوچھا گیا اور دوسرا جو تین مکہ منتری تیہ ہوئے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے ان پر بھی پریشن پوچھا گیا اور راہل گاندی کو باقاعدہ گھیر کر کے پوچھا گیا کہ او بی سی کا سوال آپ اٹھا رہے تھے تو انہوں نے تو او بی سی مکہ منتری بھی دے دیا مددے پردیش میں اور تینوں پردیشوں میں ویسے بھی پردیش نے جتو ملا ہے اور آگے بھی جب منتری منڈل گھٹن ہوگا تو سمبوت ہے اس میں بھی ان پیرامیٹرز کو دھیان رکھا جائے گا تو جواب نہیں دے پائے کرنی کاٹ کر کے نہیں نہیں یہ کوئی اب مددہ نہیں ہے اب مددہ نہیں ہے تو آپ مددہ پورا پورا مددہ بنائے ہوئے تھے آپ تو آپ کے مددے کی ہوا نکال دی اس لیے وہ تو بولنے لایک بچے نہیں ہیں اور یہ کچھ دائیں بائیں کر کے جو ان کے سپورٹ سسٹم ہیں جو ان کے ٹونٹی فور آورز کے مطلب فول ٹائمر جو آج کل ان کے پرچارک ہیں وہ تو ترہ ترہ سے رو رہے ہیں تو ان کا رودن دیکھنا اچھا لگ رہا ہے ویسے سنجی جی بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن اب ان کی جو جاتی وادی جو نیتیاں ہیں اسپیشلی جو کو جو جاتی آرکشن جو انہوں نے لگا رکھا ہے اس کا کیا روٹس آئی تھی ان کو لے کر کے جتنا جو ایک رویہ کانگریس ہونا چاہیے وہ بھی ہونا چاہیے اپنی پوروکی سرکاروں سے پوچھ ئے یا آتم منتھن کریے اپنے گریوان میں جہاں کیے کہ اتیت میں یہ سب کیوں نہیں کیا تھا ایکچول میں کیا ہے اب یہ جنوری بائیس کو بھگوان رام کے مندر کا لوکارپن ہونے والا ہے اور اس سے پندرہ دن پہلے پورے دیش میں جو ایک واتاورن نرمیت ہونے والا ہے جس طریقے سے گلی میں محلوں میں قصبوں میں شہروں میں مہانگروں میں ایک الگ الگ جو شیوالیاں ہیں وہاں پر کارکرم ہونے والے ہیں اور دیش میں ایک جو واتاورن نرمیت ہونے والا ہے بننے والا ہے اس سے یہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ویسے ہی موڈی سرکار نے اتنے کام کر دیئے ہیں ان نو ساڑھے نو ورشوں میں اور جو گلوبل اپرویل ریٹنگ آ رہی ہے وہ بھی ہائی ہے سب سے ہائی ہے اور لوگ پریتہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے تین راجیوں میں ابھی سرکار بن گئی دو راجی تو ہمارے ہی چھن گئے تو ایسے میں جاتی ایکارڈ کھیلو ہو سکتا ہے اس سے جو ہندو ہیں وہ بٹ جائے لیکن مجھے تو نہیں لگ رہا ہے کہ ان کے جاتی ایکارڈ کا کوئی رتی بھر بھی اثر ان پانچ راجیوں کے چناؤں میں کہیں دیکھنے کو ملا ہو تین رنگانہ میں اگر کانگریس کی سرکار آئی ہے تو وہ جو کیسی آر کے اپنے پاپ تھے جو ناکاراپن تھا جو لوگوں کی ناراجگی تھی جو انٹی انکمبنسی فیکٹر تھا کیونکہ جب سے تین لنگانہ بنا ہے تب سے وہ ہی چیف منسٹر بنے ہوئے ہیں تو ایک ناراجگی ہو جاتی ہے مداتاؤں میں بدلاؤں کی ایک اکلاہت ہوتی ہے سامنے کوئی دوسرا اگر وکلپ نہ ہو تو پھر کیا کرے کانگریس کو ہی چن لیا انہوں نے ایسا کئی پردیشوں میں ہم نے دیکھا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ مدہ ان کا سرے چڑھنے والا ہے سنجل جی اور اس کا یہ وشیش ہم لے کریں وشیش کر ڈاکٹر موہن یادو کی بات کریں ڈاکٹر موہن یادو نے آتے ہی تو تماکہ کر دیا آتے ہی انہوں نے جو دو پہلے آدیش داری کیے اس کو دیکھ کر ہمارے جو دو یادو کینگز ہیں یہ تیجشوی یادو اور لالو یادو تو خیر اب بھوت کال ہو گئے تو تیجشوی یادو اور اکھلیش یادو ان کو تو لگ رہا ہوگا کہ بھائی یہ یادو یدی یہاں آ کر یہ کہنے لگا کہ بھائی دیکھو میں ہوں سادھارن یادو اور یہ اکھلیش یادو جو تیجشوی یادو ہیں یہ ہے راج کمار تو کیا یہ راج کمار جو ہے کسی سادھارن یادو کو ستہ دیں گے تو کیا اثر آپ دیکھتے ہیں کیا کوئی وشیش اثر ہوگا دیکھیں یہ تو بات ٹھیک ہے کہ مدی پردیس میں جو یادو ہیں اہیر ہیں ان کی سنکھیا بہت زیادہ نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ پانچ پرتیشت بھی نہیں ہیں تین پرتیشت ہے وہاں تین پرتیشت جی جی بہت کم ہے لیکن اتر پردیس کا یادو جو کمیونٹی ہے یا بیہار کی جو یادو کمیونٹی ہے اور ہریانہ ہریانہ میں بھی دکشن ہریانہ میں مہندرگڑ میں ریواری میں کچھ اور جلوں میں جو راجستان سے لگتے ہوئے علاقے ہیں ان سب میں یادو ہیں اہیر ہیں اور اس کے علاوہ بھی OBC کے پورے ورگ میں کیول یادووں کی بات نہیں ہے جتنی بھی کاسٹ ہیں ان میں ایک positive signal گیا ہے impact پڑا ہے اور کئی بار چیزیں اچانک جب اس طرح سے ہوتی ہیں تو وہ اس کا impact دکھائی نہیں دیتا لیکن آنے والے چناؤں میں اس کا impact دکھائی دے گا جو مول بہت انتر ہے تیجسوی یادو اکھلیش یادو اور موہن یادو میں وہ تو یہ ہے سنجا جی کہ یہ تو ان کے لیے لوڈی سپیکر اور ایک ہزار خرید کے لگوا دیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ جو سپریم کورٹ کی guidelines ہے 85 decibel اس کا دو گنا آواز میں بجائیے ہمیں بھی اچھا لگے گا اور آپ لوگوں کو تو اچھا لگے گا ہی آپ اپنا پرچار پرسار ٹھیک طریقے سے کر پائیں گے پر موہن یادو تو ایم وائی سمی کرن بنانے والے شخصیت ہیں نہیں ان کو تو ایم وائی سمی کرن بنا کر کے چناوی نیا پار لگانی ہے تو یہ basic انتر ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اب یادو وہ community میں بھی ایسے بہت لوگ ہیں خاص طور سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو چیزوں کو سمجھتے ہیں جو بھیڑ کی طرح ہے ویابہار کرنے کو تیار نہیں ہے تو ان کی جو منائشتی ہے وہ تھوڑی سی different ہے وہ اب وکلپوں کے بارے میں بھی تھوڑا سا سوچنے سمجھنے لگے تو ایسے لوگ تو پہلے بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے پیچھے رہے ہیں ووٹ کرتے رہے ہیں ایسا تو ہے نہیں کہ یادو بلکل بھی بھارتی جنتہ پارٹی کو ووٹ نہیں کرتے ہیں اور اتر پردیس اور پیار میں وہ کیول ملائم سنگھ یادو کے کنبے کو یا لالو یادو کے کنبے کو ہی ووٹ کرتے ہیں ہاں دونوں پردیشوں میں ابھی ہے ایک جو جاتی یہ پوٹ ہے جو جاتی یہ سمی کرن بنائے جاتے ہیں وہ ہے اور سمیں لگے گا اس میں اس کو ختم ہونے میں مجھے لگتا ہے کہ ابھی ڈیڑ دو درشک لگ سکتے ہیں لیکن یہ جو ایک میں تو اس کو داؤں کہوں گا ایک راجنیتک داؤں جو چلا ہے کہ چلیے اتر پردیش میں اگر ہم یادو کو نہیں بنا پا رہے ہیں تو پڑوس کے پردیش میں بنا دیجئے اس کا بھی ایک impact آئے گا ایک لوگوں کو اور ان کو بھی سوچنے سمجھنے کا مجھے لگتا ہے کہ آؤسر ملے گا جو لوگ وشد ایم وائی کی پولٹکس ابھی تک کرتے چلے آ رہے ہیں جی تو اس کو یادی دوہزار 24 کے پریپریکش میں دیکھیں جی کل آپ کو دھیان ہو ٹائمز ناو پر ایک آیا تھا اپینین پول اور وہ تھا دوہزار 24 کے لوگ صبح چناؤں کے پریپریکش میں اور اس میں تین سو نو یا تین سو تیرہ اس طرح کی سیٹ جو ہے وہ بی جے پی کو اکیلے مل رہی ہیں اور بیس سیٹے جو ہیں ان کے ساتھیوں کو مل رہی ہیں تو بھئی بی جے پی کو سمجھا کیا ہونے والی ہے اور اور اس میں بھی جو ہے وہ میں نے دیکھا تھا کہ کچھ اس تھان ہے جیسے مہاراشت رہے تو مہاراشت میں وہ برابر برابر دی رہے ہیں 24 24 تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سارا ان کا جو ادیم تھا وہ نشفل ہو چکا ہے دیکھیں میرے سامنے کچھ آکڑے ہیں میں آپ کے درشکوں میں سے بہت لوگوں کو پتا ہی ہوگا اس بارے میں یہ کوئی میں ان کی جان مردھی نہیں کر رہا لیکن کیول بس اس کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں اتر پردیس میں 2014 میں بھارتی جنتہ پارٹی کو 72 سیٹیں ملی تھی 73 سیٹیں ملی تھی 80 پلس دو جی 73 سیٹیں ملی تھی اور 2019 میں 64 سیٹیں ملی تھی 62 بھاج اپا کو دو ان کے سہی یوگیوں کو اسی طریقے سے مہاراشت میں ادھیکانش سیٹیں یہ لوگ جیتنے میں کامیاب ہوئے تھے 2019 میں تب ان کی شیو سینہ کے ساتھ یوتی تھی گڑ بندن تھا راجستان کی سبھی سیٹیں بھارتی جنتہ پارٹی اور ان کے سائیوگی بینیوال نے جیتی تھی مدی پردیس کی چھندوارا کو چھوڑ کر ساری سیٹیں بھارتی جنتہ پارٹی نے جیتی تھی 36 گڑ میں 13 میں سے 9 سیٹیں 11 میں سے 9 سیٹیں جیتی تھی جوجرات کی سبھی جیتی تھی ڈلی کی سبھی جیتی تھی ہریانہ کی ساری دس کی دس جیتی تھی اتراخنڈ ہمچل کی سبھی نو سیٹے جیتی تھی پشم بنگال میں بھی جہاں 42 سیٹے ہیں وہاں 18 سیٹے جیتنے میں کامیاب ہو گئی بیہار میں بھی جو ان کا گڑبندن تھا وہ ادھیکان سیٹے جیتنے میں کامیاب ہوا تھا اور آر جڈی کا خاتہ تک نہیں کھلا تھا جھارکن میں بھی ادھیکان سیٹے جیتی تھی تو مجھے نہیں لگتا کہ ان راجیوں میں کوئی کمی آنے والی ہے مہاراشٹ میں تو اور بھی سدرڑ ہوئی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کیونکہ وہاں پر اب شیوسینہ بھی ٹوٹ گئی ہے اور شرد پوار کی NCP بھی ٹوٹ گئی ہے اور یہ جو تین راجیوں میں ابھی کامیابی ملی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو یہ ایک بوسٹر کا کام کرنے والی ہے ایک ماحول بنتا ہے ٹھیک ہے ویدان سبھا چناؤ الگ مدنوں پر ہوتا ہے الگ نترتوں پر ہوتا ہے دیش کا راشٹ کا چناؤ جو ہے وہ ایک دم ڈیفرنٹ مدنوں پر ہوتا ہے لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں ٹائمز ناؤ کا بھی جو سروے آیا ہے اس سے پہلے بھی سنجا جی جتنے سروے آئے ہیں الگ الگ میڈیا ہاؤسز کے یا سروے ایجنسیز کے کسی نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ کوئی ہنگ لوک سبح دو ہزار چوبیس میں آنے والی ہے اس طرح کی باتیں کسی نے نہیں کہی ہاں یہ جرور کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سیٹے کچھ گھٹ سکتی ہیں لیکن جو ڈیئے ہے اس کو ملا کر کے تو بہومت مل رہا ہے اب آتے ہیں دو ہزار چودہ جس میں بھارتی جنتہ پارٹی کو دو سو بیاسی سیٹے ملی تھی دو ہزار انیس میں اکیلے بھارتی جنتہ پارٹی کو تین سو تین سیٹے ملی یعنی اکیس سیٹے زیادہ ملی تھی اور جس طرح سے کام ہوئے ہیں نو ساڑھے نو ورشوں میں چاہے نئی پارلیمنٹ ہو سینٹرل ویشتہ ہو بھگوان رام کا مندر ہو بابا کیدارنات ہو کیدارپوری ہو یا بابا وشونات مندر ہو اجین کا مہاکال ہو ایک سمگرتہ میں مطلب جہاں وکاس یوجنائے سرے چڑھ رہی ہیں وہاں جو ہمارا سانسکرتک گوروشالی اتحاس ہے جو ہمارا ہماری پہچان ہے اس کو بھی جس طریقے سے ناریندر موڈی اور ان کی سرکار ایک طریقے سے پرتشتھاپیت کر رہی ہے ان کو ایک گورو پردان کر رہی ہے سممان باحلی کا کام ہو رہا ہے اس سے مجھے تو لگتا نہیں ہے کہ دیش کی جنتہ میں کسی طرح کا کوئی اسنتوش ہو کچھ کچھ مددوں کو لے کر کے بیچ بیچ میں کچھ لوگوں کی ناراجگی جرور سامنے آتی رہتی ہے لیکن جب ہم وکلپ کی بات کرتے ہیں کہ بھئی وکلپ کون ہے یعنی موڈی سے بھی اور کٹر ہندو اور کون ہے تو پھر وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے سامنے ابھی تک تو کوئی وکلپ نہیں ہے تو ایسے میں اور جب ہم سامنے یہ انڈی ایلائنس کا کنبہ دیکھتے ہیں ایک تو ونشوادی اوپر سے بھرشٹا چہروادی تیسرے تشتی کرن کی راجنیتی کرنے والے تو ایسے میں کہیں کوئی سنشے ہے نہیں کسی طرح کی if and what مجھے دکھائی دیتی نہیں ہے کہ ناریندر موڈی کو تیسری بار پردھان منتری بننے سے کوئی کارک یا کوئی کارن جو ہے وہ روک سکتے ہیں ایک اور ایک دیکھی جارہی ہے ایک چرچہ دیکھی جارہی ہے ایک ٹرنڈ دیکھی جارہی ہے پششکر دلی کے میڈیا میں کہ وہ بہت ہی ہتپرب ہیں اور بہت ہی نراش ہیں کہ ان کا جو لٹینس گینگ ہے اس کی ایک ماتر میرے خیال سے سدسیاں ہیں اس میں بچی ہوئی وسندرہ راجے ان کو بہتی جنتہ پارٹی نے نہیں بنایا اور اب وہ لوگ لگاتار ترہ ترہ کے دعوے کر رہے ہیں یہ بھی کر رہے ہیں کہ وسندرہ راجے آگے چل کر سرکار گرائیں گی اور وسندرہ راجے کے کاران دارتی جنتہ پارٹی کو ووٹ نہیں ملے گا ان کے سیٹے جو ہے وہ کم ہو جائیں گی اکتیادی اکتیادی آپ کیا سوچ دیکھئے لوگ سوا چناؤ وسندرہ بنام نریندر موڈی نہیں بننے والا ہے یہ ہم کم سے کم دو لوگ سوا چناؤ تو دیکھ چکے ہیں اور اس سے پہلا جو چناؤ تھا جب آڑوانی جی کے نیترطوں میں بھارتی جنتہ پارٹی لڑی تھی تو وہ ایک سو بیاسی بھی قائم نہیں رکھ پائے تھے بہت نیچے آگئی تھی شاید ایک سو سولہ سیٹوں پر بھارتی جنتہ پارٹی سیمٹ جی ایک سو سولہ یا ایک سو اٹھارہ سیمٹ کر کے رہ گئی تھی نریندر موڈی نے تو جو آتے ہی جو کارنامہ کیا ہے وہ آپ ایک سو سولہ اور ایک سو بیاسی کا انتر آپ گنئے اور پھر ایک سو بیاسی سے سیدھے اور سو سیٹیں بڑھا لیجے تو اتنی سیٹیں نریندر موڈی کے ویقتتو سے یا جو ان کی لوگ پریتہ ہے اس سے اور کیول لوگ سبہ سیٹ کی بات مت کریے الگ الگ راجیوں میں جہاں کبھی بھارتی جنتہ چھوٹے بھائی کی بھومی کا میں ہوا کرتی تھی پچھلگو ہوا کرتی تھی اور جو کشتری دل تھے ان کے سہیوگی تھے وہ بس گن کر کے ان کو سیٹیں دیا کرتے تھے کہ آپ اتنی سیٹوں پر لڑ لیجے ان راجیوں میں حل دیکھ حریانہ میں کیا ہوا تھا سسما سوراج کی بیجتی کی تھی جب وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں 28 کے بجائے 31 سیٹے دے دی جیے تو آپ کلپنا کر سکتے ہیں کہ وہاں اوپرکاس چوٹالا کی پارٹی سے گھڑوندن توڑا بھارتی زینتہ پارٹی نے اس کے بعد بھر بھجم لاد کے بیٹے کی پارٹی دس گیارے دس گیارے سیٹے ہر چناؤ میں اس کی آتی تھی اور دس گیارے پرسنٹ ہی ووٹ شیئر اس کے حصے میں آتا تھا مہاراشت دوسرا ایک شٹیٹ ہے جہاں پر ہمیشہ وہ سیکنڈ پوزیسن میں رہی پہلے نمبر پر بھال ٹھاکرے کی پارٹی رہی وہاں بھی جب ناریندر موڈی کا نشتر تو ملا تو وہ بڑی پارٹی بن کر کھڑی ہو گئی اور جس کو کبھی برد آست نہیں کر پائے کیونکہ نو سیکھیا تھے اب بیہار تیسرا اسٹیٹ جہاں کبھی نتیش کمار جو ہے وہ گن کر کے سیٹے دیا کرتے تھے بھارتی جنت پارٹی کو وہاں کیا ہوا پچھلے ویدھان سبا چناؤ میں دونوں مل کر کے لڑے تھے بھارتی جنت پارٹی جو ہے وہ ایس سیٹوں پر پہنچ گئی اور یہ تینت آلیس پر شید آٹک کر کے رہ گئے تو کئی راجوں میں ناریندر موڈی کا کرشمہ اپنے بیٹے کے لیے مطلب مرتی رہتی ہیں کڑتی رہتی ہیں کہ کسی طریقے سے ان کا بھلا ہو جائے وہ ناریندر موڈی کو کیا نقصان پہنچ آئیں گی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ اور اس کاران جو ان کے calculations ہیں وہ سب بیکار ہوتے جا رہے ہیں یہ ترے ترے کہ شیوراج کے قرآن نقصان کرا دیں گے رحمان سنگھ سے کچھ ہوتا نہیں وہاں پر ویسے بھی دیکھے ہیں تو ان تینوں کو جب اپاد دیکھ شب بنایا گیا تھا تو شیوراج ایکٹیو تھے باقی دونوں ایکٹیو بلکل تھے ہی نہیں اور آج بھی میں کچھ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں سے چرچا کر رہا تھا اور وہ اتنے ادھک رشت تھے مہارانی سے کہ کس طرح مہارانی نے ایکٹیو بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرانے کے لیے کام کیا اور اتنا سب کرنے کے بعد بھی اور پورے لٹینس میڈیا کا یہ بنانے کے بعد بھی اس لئے ہار جائیں گے اتیادی اتیادی اس کے بعد بھی اور مہارانی کے جب میں بتا رہا ہوں کہ کم سے کم اور کچھ نہیں تو جوڑ توڑ کر کے انڈیپینڈنٹ کھڑے کر کے سب کر کے پھندرہ بیس سیٹوں کا نقصان تو اکیلے اس نے پہنچ چاہ اور محول سراب کرنے میں سارے کام کیے پھر بھی ایک سو پندرہ سیٹیں آبی ہیں اب کیا موہ لے کے کسی کو کچھ بولیں گی چناو ہرائیں گی مجھے تو کوئی آشا دکھ نہیں رہی ہے ان کی دھم سے اور ہمارے سوپر چیٹ کے دھم سے پوچھ سکتے ہیں اور یہ بھی آپ کو یاد دلا دیں کہ آپ یہ کیو آر دیکھ گے یاد کریں آپ 2019 کو اور 18 کو جب لوگوں نے اپن لی کہا تھا کہ موڈی تجھ سے بیر نہیں اور رانی تیری خیر نہیں مت دات اب اتنا جاگروک ہو گیا سنجی جی میں دو محلاؤں کا ذکر کرنا چاہوں گا ایک تو وسندرہ راجے اور دوسرے مینکا گاندی مینکا کوئی پروگرام الہاباد میں جو پریاب راج کے نام سے آپ جانا جاتا ہے وہاں پر تھا اور وہاں top leadership اکٹھا ہو رکھی تھی پہنچ رہی تھی اور وہاں ورون گاندھی کو اتر پردیس کا بھاوی چیف نیسٹر پروجیکٹ کر کے کچھ پوستر ووستر لگوائے گئے تھے تو بھاڑا پا کی جو leadership ہے وہ اتنی ناراج ہوئی تھی اور اتنی ڈانٹ وہاں پر پڑ گئی تھی ان لوگوں کو اور اس کے بعد سے پھر الٹی گنتی شروع ہو گئی تھی اس پریوار کی جب 2019 کے بعد سرکار کا گھن ہوا تو مینکا گاندھی جن کو اٹل ویہری وجبہی نے بھی اپنے سرکار میں منتری کے طور پر شامل کیا تھا اور پہلی سرکار میں ناریندر مودی نے بھی شامل کیا تھا ان کو سممان دیا تھا 2019 میں پھر ان کو بہاو نہیں ڈالے گھاس نہیں ڈالی اور ان کا بیٹا بھن بھناتا رہتا ہے کبھی اخباروں میں لیخ لکھتا ہے کبھی کرتا ہے کبھی بھی ترغات کرنے کی کوشش کرتا ہے ان کا ایک آڈیو کال جو انہوں نے کسی سے بات کی تھی فون پر وہ وائرل ہو گئی تھی جس میں وہ سماج وادی پارٹی کو جتانے کی بات کر رہے تھے وہاں سے پیلی بھی سے تو ایک تو ان کا قصہ موڈی جی نے لگ بھگ ختم کر دیا ہے اس کے علاوہ میں کتنے چہرے آپ کو گناہوں اور درشکوں کو گناہوں جن کو پوری طریقے سے برف میں لگا دیا ارون شوری سے لے کر اور یاد کر جسون سنگھ یشونت سنہ شترگن سنہ بہت سارے سبرمانیم سوامی بہت سارے جن کو یہ غلط فہمی تھی وہ کئی بار ہوتا ہے کہ جب سڑک پر جا رہے ہوتے ہیں کوئی بیل گاڑی جا رہی ہے اور اس کے نیچے کوئی پالتو یا آوارہ جو پشو ہے وہ چلنے لگتا ہے تو اس کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ساب اس گاڑی کو میں ہی کھینچ رہا ہوں اور بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی تھی کہ اگر اس دیش کی ارث ویعا ستھا کو سنبھال سکتے ہیں اور تو کسی کی مان جو ہے دودھ نہیں پلایا کسی کو چھٹکولا میں نے دیکھا سوشل میڈیا پر وہ کہہ رہے دے کہ یہ جو رگو رام راجن ہے اس کی پرتشتہ تو اب چھوٹے راجن سے بھی کم ہوگی چھوٹا راجن سے بھی کم ہے بہت بہیات بات ہیں چھوٹے روپی چھوٹے ملا ہے یہ بھی ناجائج نہیں ہے کیونکہ پارٹی تو چلانی ہے چھناو تو لڑنا ہے اتنی واہیات بات کوئی سن کر کے یقین نہیں ہوتا ہے کہ یہ ریجار رو بینک گورنر رہا ہے اور کسی امریکہ کی یونیو رشکی میں پڑھاتا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے کوویڈ کال میں بھی انہوں نے اور کچھ باسو ٹائپ لوگوں نے راحل گاندی کو اپکرط کیا تھا ان کی محیم کو آگے بڑھانے کے لیے انٹرویوز وغیرہ دیے گئے تھے اور بھارت کی اکانومی کو لے کر کے کوویڈ کے امپیکٹ کو لے کر کے جس طرح کی انہوں نے بکواس باجی کی تھی اس کے بعد تو ان کا سممان ویسے ہی گر گیا تھا تو ابھی سب لوگوں کو پتا ہے ان کی شناکت ہو گئی ان کی پہچان ہو گئی کہ یہ کس محیم کا حصہ ہے اس لئے کچھ بھی کہتے ہیں تو اس کا impact نہیں آتا تو میں کہہ رہا تھا کہ ایسے ایسے لوگ آج کل برف میں لگ چکے ہیں جن کو اپنے بارے میں بڑی بھاری غلط فہمی تھی اور جو اپنا ادھکار سمجھے بیٹھے تھے کہ اگر موڈی کے نترت بھارتی جنت اپارٹی کو جنا دیش ملے گا تو ہم تو منتری بنیں گے ہی بنیں گے ہمیں ignore کیسے کیا جا سکتا ہے یا ہمارے بینا دیش کیسے چل سکتا ہے اور سرکار کیسے چل سکتی ہے تو ایسے سارے لوگوں کی غلط فہمی باقاعدہ دور کی گئی ہے اور بہت اچھے طریقے سے کی گئی ہے اب وہ جب اسٹار پرچار کو کی سوچی بنتی تھی تو اس سمیہ شترگن سنہ کا نام بھی ہوا کرتا تھا بہت ساروں کا ہوا کرتا تھا کہاں آئے آج کل وہ چرچہ بھی کرنا مناسب نئی سمجھ تا تو ان کو بڑی بھاری غلط فہمی تھی وہ دور کر دی اسی طریقے سے اگر وسundra راجے کو کہیں کوئی غلط فہمی ہے کہ ان کی وجہ سے بھارتی جنت پارٹی راجست میں exist کرتی ہے یا جیت تی رہی ہے یا سرکار بناتی رہی ہے تو مینکا گاندی کی طرح یہ بھی جرہ اپنی غلط فہمی دور کر لیں ایسے بہت سارے لوگ جن کے نام گرائے ہیں میں نے ان کی تو غلط فہمی already دور ہو چکی ہے ان کی بھی ہو جائے جی یہ اچھا ادار دیا یہ صحیح بات ہے کہ یہ مینکا گاندی اور ورون گاندی جو ہیں یہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا ہو جو وہ ایک ایلیٹسٹ ایگو ہوتی ہے ام جو ہے وہ کچھ سپیشل ہیں آپ کوئی ایک بات بتاتا ہوں تتھے بتاتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سندرہ کا جو پرچی دیکھ چونکنے والا جو کار تھا وہ کتنا وچتر تھا وہ کیوں تھا اس لیے دیکھئے یہ جو بھجن لال جی ہے شرما جو ان کو مکھے منطری کا دائت دیا گیا ہے یہ ایک سادھاران کارکرتہ سے اٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو بھارتی جنتہ پارٹی کی جو سنسکرٹی کا پدرشن موڈی جی کر رہے ہیں وہ یہ کہہ میں چائے والے سے بن سکتا ہوں تو دوسرے بھی سادھاران کارکرتہ سے اوپر اٹھ سکتے سادھاران کارکرتہ اس کے بعد انہوں نے ایک دائت سمال پارٹی میں پندرہ سال سے مہامنتری ہیں پردیش پارٹی میں پردیش سنگٹن میں اس کے پہلے سرپنچ رہ ہوئے آپ دیکھئے یہ آج کل کے لوگ بھول گئے ہیں کہ پرانے جو نیتا جو تھے وہ یہاں سے اٹھتے تھے آپ یاد ہو سردار بھائی پٹیل سب سے پہلے جو تھے وہ اپنی منصفالٹی کے چیئرمن بنے تو لوگ یہ بھول گئے ہیں کہ نیتا یہاں سے اٹھا کرتے تھے اب جو نیتا ہوں راج پریوار سے ہوں راج مات سندھیا کی بیٹی ہوں حق تو ہمارا ہی بنتا ہے راج مہار جاؤ ہی بنتا ہے اب یہ سادھارن کوئی پنچ رہنے والا آدمی اس کا نام اچانک اگر کسی پرچی پر لکھ کر کے ان کو دیا جائے راج نام سندھ کی طرف سے اور کہا جائے کہ آپ اس کے نام کا یہاں پر اچارن کریے بتائیے کہ کون مکھے مندری بننے والا ہے تو ایک تو ان کو نہیں بنایا جارہ راج گھرانے کی ہونے کے باوجود راج مات کی بیٹی ہونے کے باوجود دوسرے ایک سادھارن کاری کرتا جو کبھی پنچ رہا ہو اور پہلی بار امیلے بنا ہو تو ایسا نام دیکھ کر کہ وہ چوکیں گی نہیں تو چوک نہیں اور کیا کریں گی تو ان کا جو دم ہے وہ ٹوٹا ہے ایک چول میں اور ایسی سوچ والے لوگوں کا بھی دم ٹوٹ رہا ہے اب یہ جو ہم دنیا اور کھون کی دلالی کرنے والے سرکار بتاتا ہے اپنے راحل گاندی بتاتے ہیں ڈلی کے رام دیلا میدان میں اس کے علاوہ کوئی بچھو بتا رہا ہے کوئی ساپ بتا رہا ہے کوئی مطلب کیسی گالیاں اریندر موضی کو نکالی گئی ہیں کیوں کیوں کہ یہ آج تک بھی ساڑھے نو سال سے وہ پردھان منتری ہیں دیش کے آج تک بھی accept نہیں کر پائے سویکار نہیں کر پائے گلے سے نیچے نہیں اتار پائے کہ ساہر ایک سادھارن پریوار کا ویقتی جو نہ تو ونش وادی ہے نہ بھرست چاری ہے نہ تشتی کرن کی راج نیتی اپناتا ہے وہ اس دیش کا پردھان منتری بان رہا ہے اور اتنے سالوں بعد بھی وہ ساف ہی بنا ہوا ہے کوئی آروپ ہی نہیں ہے کسی طرح کا تو یہ اس طرح کی راج نیتی اس طرح کے ویقتی تو سے کیسے نپٹے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس میں گالیاں ہی نکلتی ہیں جو میں کہتا رہا ہمیشہ کہ کانگریس پارٹی اگر کسی راج میں پانچ سال رہ لیتی ہے تو مت شاہ جس طریقے سے جاتی ہے سمی کرن اور دوسرے تمام سمی کرن سادتے ہوئے رن نیتی بناتے ہیں اور پانچ سال دس سال پندرہ سال سرکار رہنے کے بعد بھی ریپیٹ ہو رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے نا کہ جو کہا جاتا ہے وہ کرتے ہیں وہ ڈیلیور کر رہے ہیں تو پھر لوگ آپ کو دوبارہ سے چنتے ہیں آپ پر بھروسہ کرتے ہیں کہ آپ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں ستہ میں آنے کے لیے کانگریس کے ساتھ تو ایسا نہیں ہے تو ایسا ایک پرمانک نترت اگر سامنے ہے جس سے پار ہی نہیں پار رہے ہیں یہ لوگ تو گالیاں جیپال ریڈی پریس کو سمبھدد کرنے کے لیے آیا کرتے تھے ان کی جتنی بڑھیا انگریجی تھی وہ اتنے ہی بڑھیا آدمی بھی تھے جب بریفنگ کے لیے بیٹھتے تھے تو بہت یار باجی بھی کرتے تھے اور ایک بہت ہی صدھا ہوا وقت دینے کے لیے جانے جاتے تھے شانتی کے ساتھ بینا کسی میں نے ان کو کبھی گستے میں نہیں دیکھا پریس کانفرنس میں آج کل کے جرہ پروکت دیکھ لیجی کانگریس کے جتنے نام گنوگے راندیف سرجے والا سے لے کر کے پاون کھیڑا جیرام رمیس اس کے علاوہ بھی جتنوں کو یاد کروگے آپ سارے کے سارے مطلب اتنی تیش میں آجاتے ہیں اور بس گالی گلوچ نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ بہت سارے مائی مہار رکھے رہتے ہیں ورنہ تو یہ پتھا نہیں بکنا شروع کر دیں کہنا شروع کر دیں وہا پر تو اس سے آپ 1500 ووٹ ہر پریس کونفرنس کے ساتھ گھٹاتے ہوں گے ایڈ نہیں کرتے ہوں جو کیمرے پر ٹیلی وزن چینل پر آپ کو بات کرتے ہوئے سوال کھڑے کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ آپ کی جوان کا استعمال کر رہے ہیں آپ ادار ہیں کہ نہیں ہیں یہ بھی دیکھتے ہیں ہر چیز نوٹس کی جاتی ہے اور اس کے حساب سے ہی کسی پارٹی یا کسی لیڈر کے پرتی لوگ اپنی رائے بنا کر کے متدان کے اندروں پر جاتے ہیں کانگریس کو ایکچول میں بہت اور کئی مورچوں پر تھنکنگ اور ری تھنکنگ کرنی پڑے گی ورنہ مجھے لگتا ہے کہ یہ دو ہزار چوبیس کے بعد تو ان کا قصہ ختم ہو جائے گا جی آئیے ہم لے لیتے ہیں کچھ پرشنہ آئے ہوئے ہیں ان پرشنوں کو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں بہلا پرشنہ ہے جنتی ہوروں کے انچارج بیغم ساؤت میں بی جے پی کو سٹارٹ کرنا ہوگا نرملا جی فرم چننے امیت شاہ فرم تیروپتی موڈی جی ایم اشوینی جی فرم کرناٹ کا پیرلا تیلنگانا جی سجاؤ تو ان کا بہت اچھا ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ جب ٹاپ لیڈرشپ کسی کشیتر وشیس میں جا کر چناؤ لڑتی ہے تو اس کا امپیکٹ پڑتا ہے یہ ہم نے دو ہزار چودہ میں دیکھا تھا جب گجرات کے مکھے منتری رہے اور گجرات تک ہی سیمیت رہے بہت لمبے سمیہ تک ناریندر موڈی نے واران سی سے چناؤ لڑنے کا فیانسلہ کیا تھا اور کیول واران سی نہیں جیتا گیا تھا سنجی جی آپ تو بہت اچھے طریقے سے اتر پردیس کے مجاج سے بھی پریچت ہیں آپ لکھ پوری سے بلونگ کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ اس کا impact کتنے بڑے ایریا میں پڑا تھا اور اتر پردیس پر پڑا تھا اور کیول اتر پردیس پر نہیں پڑا تھا بیہار میں بھی دوسرے ایسٹیٹ میں بھی ایک اثر پڑا تھا کہ ناریندر موڈی جو ہے ایک سانسکرت نگری سا جا کر چناؤ لڑے ہیں تو بلکل صحیح سجاؤ ہے اگر ساحس کر پائیں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا تو نشط روپ سے یہ ایک کارگر ہو سکتا ہے یہ آئیڈیا جی میں تو یاد دلاؤں کی ساب پورو اتر پردیش میں تو ساری کی ساری سیٹے بھارتی شونی تھی اور یہ پانچ انہوں نے سیٹے جیتی تھی جادووں والی مسلم سیٹے ہار گئے تھے یہ مراد آباد رامپور سنبھل بھی ہار گئے تھے انہوں نے وہاں پہ آزم گڑ جیتا تھا ادھر پور میں اور پشچی میں انہوں نے میں مجھے 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 سیٹوں کا انتر بہت ہے 136 to 66 سکس انتر بہت ہے مرکو وکیش چوہان دنیوان پشپا سیٹھی جی دنیوان ویکالن جی till today there are no signs of core demands of hindus especially places of worship act وقف and freeing hindu temples is it understood that namo government only interested in the economy freebies and little muslim appeasement in the name of pasmanda بھائی pasmanda تو میں تھوڑا سکتے add کر دوں بھائی pasmanda تو مددہ ہی نہیں تھا state election ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا سارے مورچوں پر ایک ساتھ فیصلے لے سکتا ہے کوئی بیقتی کوئی پردان منتری یا کوئی government آہستہ آہستہ ہی بہت ساری چیزیں جب سے وہ prime minister بنے ہیں ہمارے سامنے ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں تو تھوڑا سا سنتوش کریے مجھے لگتا ہے دوہزار چوبیس کے لیے بھی کچھ کام ہوں گے ان کے دماغ میں جی next کیا سانتوش کریں گے یہاں پہ بیس ورش سے اشودھرا سرکار ہے بلکہ پچیس ورش سے اشودھرا سرکار ہے اور یہ اشودھرا سرکار نہ بیجے پی کی تھی اور نہ کانگریس کی تھی یہ دو ویپتیوں کی تھی اور ان دو ویپتیوں نے راجستان کا ستیناش کر کے رکھا ہوا اب ہم اشودھرا سے باہر آئے ہیں تو اب ہم دیکھئے یہ کچھ کریں گے next پار تھو دتا humble request from next year جایپور ڈائلوگ please designate a chair in the name of تارک فتح جی we should celebrate his work and memories good idea جا next دھرویند چوبیسا جی دھنیواد آپ کو اور اسی کے ساتھ آج کا یہ کارکرم پون ہوتا ہے آپ سبی درچکوں کو بہت بہت دنیواد اونکار جی کو بہت بہت دنیواد جائے حسن جائے بھارت وندے ماترم وندے ماترم موسیقی موسیقی